ڈالکم اسٹرڈینڈز ویلکم تو سلمان سر کلاسز اور جو ہماری سریز چل رہی ہے جس میں ہم کمپلیٹ جی ایم آئی ایم بی اے کے لازٹ فائی ویئرز کے کوشن کا کمپلیٹ سولیوشن دینے جا رہے ہیں آپ کو تو اس سریز میں یہ ہمارا تیسرا ویڈیو ہے اس سے پہلے کے دو ویڈیوز میں فسٹ ویڈیو میں ہم نے ایچ سی ایف اینڈ ایل سی ایم کے کوشنز کیے تھے جانیہ فائی فیئر لاسٹ کوشنز کے اور اس بار سیکنڈ ویڈیو میں ہم نے کیا تھے پرو بی ایبیلٹی کی پوشنز تو آپ یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس کا link ڈسکرپشن باکس میں بھی ہے اور یہ اب ثرڈ ویڈیو میں جس میں ہم کرنے جا رہے ہیں سریز اینڈ ڈ پرو بریشن اسٹارٹ کرتے ہم اپنا ویڈیو تو سب سے پہلا کوشن جو اسکرین پر دیکھتا ہے اس میں ہم ڈسکس کرنے گے جو question ہے on writing first 252 positive integers in a straight line how many times digit 4 appears یعنی 4 کتنے times آتا ہے ہمیں یہ بتانا ہے writing first 252 positive integers یعنی 1 2 3 سے start ہو کے 252 تک کے integers اگر ہمیں لکھنے ہیں تو اس کے اندر 4 کتنی بار آئے گا یہ پوچھ گیا بہت سمپل ہے دیکھئے 1 سے 100 کو پہلے ہم دیکھتے ہیں 1 سے 100 میں کتنے times آیا ہے تو اگر ہم اس 4 کی بات کریں جو کی last میں یعنی unit place پہ آتا تو 4, 14, 24 34 44 اس طریقے سے last آتا 94 اس میں 10 times آ جاتا ہے اب اس 4 کی بات کریں جو 10 place پہ ہے 4, 42, 43 45, 46, 47 اس طریقے سے آ رہا ہے 49 تک اس میں بھی 10 آ جاتے ہیں بیٹ اس میں بیچ میں ہم دیکھیں گے دیکھیں 44 ادھر بھی آ رہا ہے اور ادھر بھی آ رہا ہے اور یہاں unit place پہ بھی ہے اور 10 place پہ بھی ہے تو ایک extra اور ایک اس میں less ہو جاتا ہے تو اگر ہم اس کو count کریں گے تو ہمیں ملیں گے 20 20 times آیسے یعنی 10 اس طریقے سے 10 یہ اور کیونکہ یہاں پر دو بار 44 آیا تو یہ count ہوگے ہو جاتا 1 بٹی کیونکہ یہاں repeat بھی ہو رہا ہے تو ہم اس کو ایک minus کریں گے تو effectively ہمارے پاس 20 ہی بچھنے یعنی اگر ہم بات کریں 1 سے 100 تو ہمیں ملیں گے 24 then 10, 12, 200 تو پھر ملیں گے 20 اور اگر ہم بات کریں 200 1 سے 300 تک تو again 20 تو یہاں تک ہمیں مل رہا ہے 60 but 60 میں سے ہمیں کیونکہ صرف 252 تک کی بات ہو رہی ہے تو 5 وہ number minus کریں گے یعنی کہ 254 264 274 284 294 یہ 5 cases ایسے جسے ہم minus کر دیں گے یعنی ہمارا answer ہوگا 60 minus 5 55 option number B یہ ہمارا answer ہے چلیے next option پہ move کرتے ہیں if a book has 252 pages ایک book ہے جس میں 252 pages تو ہمیں یہ بتانا ہے کی how many digits have been used to number the pages بہت سمپلے دیکھے start کرتے ہیں پہلے 1 digit والے numbers تو 1 to 9 ہمارے پاس 9 digits ہیں اور یہ سب کیونکہ single digit ہے تو 9 into 1 9 digits یوز ہوئی ہوں گی then ہم بات کرتے ہیں 10 to 99 یہ ہمارے پاس ہیں 10 to 99 minus 10 89 plus 1 یعنی 90 اور یہ کیونکہ 2 digits number ہے تو 19 to 2 180 digits ہوں گی then 100 to 252 یعنی 153 numbers ہیں اور 153 سب کے سب 3 digit number ہے تو 3 سے multiply کریں گے تو 9 5 3 3 اور 4 تو total number of digits ہوگی 9 9 18 8 1 carry 9 5 14 24 6 تو total digits are 648 648 digits ہیں جو کی total use کی جائیں گے اگر 252 pages کی ہمیں numbering کریں next question پر آتیم 2022 کے 2 question تھے جو ہم نے sort کر لیے اب آتے 2021 2021 2021 کا number ہے اسے اگر ہم لے کریں تو اس میں دے رکھ آئے کہ if the second fifth and ninth term of a non constant ap پہلی چیز دیکھیں یہ سمجھ لیا question میں ہمیں دے رکھ آئے non constant ap یعنی اس کا common difference ہے وہ 0 نہیں ہو سکتا ہے either t positive ہو گا اور d negative ہو سکتا ہے بہت 0 نہیں ہوگا d 0 ہونے پہ بھی ہم اس ap count کرتے یعنی اگر کہیں ایسی series دے رکھ 2 2 2 2 یہ بھی کیا ہے ap ہے تو ہمیں دے رکھ آئے کہ non constant ap ہے جس کے 3 term ہے second term یعنی a plus d then fifth term a plus 4 d and then ninth a plus 8 d یہ کیا ہے gp میں gp میں اگر ہے تو ہم دیکھ لیتے gp میں لکھ سکتے ہیں ان کو یعنی بیچ والا جو term ہے اس کا square is equal to ان دونوں کی multiply تو اس کو اگر ہم open کریں گے 16 d square plus 8 a d equal to a square plus 9 a d plus 8 d square اسے cancel کر دیں گے d کو ہم cancel out کر سکتے ہوں n kia to 0 to simplify to a is equal to 8 d ab poochha kia question me then the common ratio common ratio کوئی بھی دو consecutive term کا ہم division کر کے دیکھ لیتے ہیں اور ایک ہی جگہ رکھ سکتے ہیں 8D یہ جگہ 8D پلس 4D upon 8D پلس D یعنی کہ 12D upon 9D, D 0 نہیں ہے تو cancel out 12 by 9 کو simplify کریں گے 4 by 3 answer is option C 4 by 3 2021 کا question تھا اب آتے ہیں تو 2022 یہ دیکھیں تھوڑا سا tricky question ہے اچھے سا سمجھنا ہے ہمیں اسے a page is drawn from a novel the sum of the remaining page number is 10,000 what are the two page numbers on the torn page of this novel page کیا کیا novel سے ایک page کو بہان نکالا ہے اس پہ جو دو نمبر ہیں ان کا sum پوچھ رہا ہے باقی جتنے نمبر سے ان کا sum ہے 10,000 تو بک کا نوبل کا پہلا ہوگا 1 پھر 2 اس طریقے سے نمبر ہوں گی اور ہم مان لیتے ہیں n تک ہے تو اگر ہم اس کا sum کریں تو یہ sum of n natural numbers ہے یہ ہمیں دے رہا ہے 10,000 تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں n into n plus 1 دو نمبر کی multiply is 20,000 تو اگر ہم n کی value find کریں تو یہ approximately ہوگی square root of 20,000 یہ ہو جائے گا 100 root 2 root 2 کی value 1.41 ہوتی ہے تو n approximate 141 یہ ہمیں idea ہوگی اب ہم کوشش کرتے ہیں option لے کے that n is equal to 141 تو یہ sum ہو جائے گا 141 into 142 upon 2 اس کو ہم simplify کریں گے multiply کر کے تو یہ value آ رہی 10011 second case ہم لے لیتے ہیں اس کا ہم second case لے لیتے ہیں n is equal to 142 تو یہ value ہے جائے گی 142 into 143 upon 2 اس کا sum آ رہا ہے approximately اس میں ویسے 142 بھی add کر دیتے تھے ثب بھی ہمیں value نکھ جائتی that is 1015 اب دھیان سے دیکھنا ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ہمیں دے رہا تھا sum 10,000 تو جو page torn ہوا ہے page torn کے دو cases ہیں یا extra ہمارے پاس 11 ہے یا extra 153 153 یا 11 11 کے لیے combination ہے یعنی اس page پہ 5 اور 6 ہوگا اور 153 کے یہ combination ہے اس پہ 77 ہے 78 ہوگا end کے ساتھ ایک page پہ دو نمبر آتے ہیں تو اگر ہم option دیکھیں تو 77 and 78 مل رہا ہے 5 6 نہیں ہے تو یہ ہمارا answer یعنی وہ جو page نکلا تھا novel میں اس پہ 77 and 78 دے رہا تھا اب ہم آتے اس کے last question پر last question میں دے رہا ہے جو کی جان مل یہ 2018 میں آیا تھا 19 میں کوئی question نہیں تھا series کا 18 میں ایک question تھا first term of a sequence is 1 second term is 5 from the third term now each term is the average arithmetic mean of all the preceding terms یعنی اس کے بعد جتنے بھی terms آئیں گے وہ جتنے بھی preceding term ہے ان کا arithmetic mean average is طریقے سے situation دے رکھ ہم third term onward ہم سب arithmetic mean نکال لیں یہ situation ہے پھر اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ بتاؤ اگر ایسا ہو رہا ہے اس sequence کا 25th term کون سا ہوگا تو T3 نکالتے sequence بنا کے دیکھتے ہمیں idea ملے T1 T2 کی values given ہے question میں 1 5 divide by 2 یعنی 3 T4 ہو جائے 1 5 3 3 number ہوگا تو divide by 3 arithmetic mean 3 3 P5 ہو جائے 1 plus 5 plus 3 plus 3 4 term divide by 4 3 یعنی ہمیں ایک pattern دیکھ رہا ہے یہ sequences کا first term 1 ہے پھر 5 ہے اور اس کے بعد 3 3 3 3 ہی repeat ہوتے چلا جائے تو یعنی اس کا 25th term بھی کیا ہوگا 3 answer will be option C 3 سٹورینٹ یہ questions تھے ہمارے chapter کے جس کا نام تھا series and progression اور یہ جامیہ last 5 years کے جتنے بھی questions پوچھے گئے وہ میں نے آپ کے ساتھ discuss کی ہیں تو جو بھی practice sheet previous year question of JMI AME year download کرنا چاہتا ہے اس telegram میرے channel کو join کر لے salmansar classes اس کا link میں نے comment box میں بھی دے رکھنا اور آپ اپنا ضرور feedback share کریے اور اس channel کو ضرور share like and subscribe ضرور کر دیں تو ضرور اس telegram channel کو تاکہ آپ کو یہ ساری جو بھی ویڈیوز ہیں practice question ہے previous year question سب آپ کو ملتے رہے اور ساتھ میں ہماری سریز شروع ہی ہے gkgs کی جس میں ہم آپ کے ساتھ current affairs ہیں static gk کے بھی کوش ہے اس میں include کر رہا ہے اور اس کو آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں same as statigram channel so thank you for watching my channel salmansar classes